لیکٹرم پیپر کے بعد آتا ہے 3 ایم والا پیپر 3 ایم والا پیپر کروم تنس اب ان کو چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ چاہتے ہیں ایک پلے بٹن ادھر لگاؤ ادھر لگائیں ان کے اوپر گوڈ مالنگ ہو گئی ہے جی وائبز کے ساتھ اور یہ چار عدد کیپس ہمیں آئی ہیں فروم وی وائب ڈاٹ کوم اور یہ لیدر والی کیپ جو کافی دنوں سے ہم نے اضافہ بھائی جی پہنی بھی ہے تینکیو بری مچ جی ای لف دیز ایم والا ممکتا ہے اور اگر آپ جانتے ہیں کوئی آورڈر کرنا چاہتا ہے تو آپ ان کی ویب سیٹ وڈیٹ کر سکتے ہیں سب سے مزے گئے ہے ہی ہے تھینکیو فور وائب ایب ایگویوڈ ڈاٹ دھوپر کے ایگوڈ دھوپر کے بڈی بھائی دھوپر کے ساتھ اس دھوپر کے ساتھ بلکل بھی عادت نہیں ہے اور اسی لیے اس کا ہمارے پاس ایک ہی حال ہے ہے تو وہ کوئی فخر کی بات نہیں لیکن اچھی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویڈیو جی کیسے ہیں آپ سب امید کہتے ہیں آپ سب بلکل ٹھیک ٹھیک خیلیت سے اور بہت زیادہ مزے میں ممکن اور آپ کا آج کا روزہ ذرا ٹھنڈا گزر رہا ہوگا ٹھنڈے سے پراد یہ ہے جی کہ ذراچھا گزر رہا ہوگا کیونکہ دوب بہت ہی تیز ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور کیسی بات ہے کہ دوب آج سے ہی سے تیز ہوتی جا رہی ہے اور آج جو ہمارا مشن ہے وہ بھی اس سے ریلیٹڈ ہی ہے جیسے کہ آپ نے ٹائٹل و تھم نل سے جان لیا ہوگا آج کا ہمارا مشن ٹھنڈس کے اوپر ہے ہم نے اپنی ایک ہے کہ ٹھنڈس کروانے ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں ہمیں ایک عادت سی پڑھگی ہوئی ہے اب تو عادت سی ہے مجھ کو ٹھنڈس میں گاڑی چلانے گی اچھا اسی لیے ہمیں اس کے ٹھنڈس بھی کروانے پڑھیں گے اور جی وہی بات رہی کہ ٹھنڈس پہ ریٹیل ویڈیو ملی تو آج ہم آپ کو ٹھنڈس کی کافی ساری کشن میں بھی دکھائیں گے اس کے علاوہ جی اس کی قولٹیز کے بارے میں بھی بتائیں گے اس کے علاوہ یہ کیسے لگتا ہے کیا اس میں ہوتا ہے سارا پروسس آپ کو ایکسپرین کرتے ہیں بہلے تو ذرا دکان پہ جا کے سوچتے ہیں نا یہ کتنے پرسنٹ ہم نے کروانے ہیں کیونکہ اس کے زیادہ نہیں ہم نے کروانے ہیں کوئی دکھاڑی ہو نیچی تو ذرا چلانے میں ذرا آسان ہو اسی لئے درہ چلتے ہیں شاپ پہ جا کے سوچ بچار کرتے ہیں باقی آج کی افتاری بھی ہماری مین موٹر سپورٹس پہ ہی ہوگی تو دیکھتے ہیں جی اللہ خیر کرے باقی یہ کتنس کو اللہ صحت اطا فرمائے ان کو فل پاؤنگ لاغ رہا ہے کوئی برادر ایڈل آل بھی اوکے ونڈے اسی ہمارا ماشاءاللہ ٹکٹک چال رہا ہے اور بہت سکون کے ساتھ پٹرول کی سوئی ای پہ رکھتے ہوئے مین موٹر سپورٹس چلتے ہیں گاڑی کا جو بھی ہم ابھی کامشاہ میں کروا رہے ہیں میری صرف ایک ہی دعا ہے کہ یہ پروسیس چلتا رہے چاہے یہ سلو ہو لیکن یہ چلتا رہے سلو اور سٹیڈی گاڑی تھوڑا تھوڑا سا پروگریس کرتی رہے اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلت آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے پیار اور آپ کے سپورٹ سے بھی انشاءاللہ تمہاری ایک ہے بہت جل بہت بہتر ہو جائے گی تو جو بوئیس دکان میں ہم پہنچ چکے ہیں کافی عرصے کے بعد اب سین کو جس طرح کا ہے کہ جی کالی گاڑی ہو اور کالے شیشے میں ہو ایسا تو مزہ نہیں نہ آتا پھر اس طرح کام چلتا ہی نہیں ہے اس سب کے علاوہ ہمیں ایک عادت سی ہو چکی بھی ہے کالے شیشوں کی ایک تو باہر سے گاڑی کے اندر دیکھنے کا بھی دل نہیں کرتا اور اندر سے جب باہر آپ کو بلکلی کلیر نظر آئے اور ہر بندہ آپ کو دیکھ رہا ہو ایسے ایسے تو وہ بھی تھوڑا عجیب لگتا ہے لیکن ہم مینا جتنے ٹینٹ سو ہم اس کے کرنے سے رہے جتنے ہوتے ہیں اتنے کر کے دیکھتے ہیں شروع کرتے ہیں اپنا کام ہلکی آنچ پہ اور اس کے علاوہ اگر کوئی چھوٹی موڑی چیز آ جائے اگر آپ مطور کرسکیں تو اس کی بھی کوشش کرتے ہیں ہیڈ لائٹیں ساف کروانی ہیں لیکن پچھلی لائٹیں نہیں مل رہی پچھلی لائٹیں جب مل جائیں گی پھر ہیڈ لائٹیں بھی ساف ہو جائیں گی تاکہ دونوں کام اکٹے کتم ہو جائیں یہ ہے ہمارا سپیکٹرم پیپر ٹھیک ہے کافی لوگ اگر آپ نے پیپر شیپ پر لگوایا ہے تو آپ کو سپیکٹرم پیپر کا پتہ ہوگا کیونکہ اس میں تین کولیڈیز آتی ہیں ایک ہوتا ہے جی مارا لوکل پیپر جس کی سمیل بھی بڑی گندی ہوتی ہے اور اس کے حالات کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں یہ اس کا سیمپل ہے جی اس میں اتنے زیادہ بل اور اتنا کچھ ہوتا ہے کہ یہ لگنے کے بعد بھی آپ کو اس طرح سے فینشنگ نہیں دے پاتا سب سے بڑا فلال لوکل پیپر کا یہ ہوتا ہے جی کہ اس کی ویزیبلیٹی ایک ہی طرح کی ہوتی ہے باہر سے اندر جتنا کالا ہوگا اتنا ہی اندر سے باہر ہوگا سپیکٹرم پیپر کے بعد آتا ہے تھری ایم والا پیپر تھری ایم والا پیپر عام آدمی آپ جیسا میرے جیسا فوڈ نہیں کر سکتا اور پاکستان میں تو آپ نہ ہی کریں تو اچھا کیونکہ اگر کبھی کسی وارڈن نے آپ کا وہ پیپر اتار دیا تو آپ ہارٹ اٹیک سے مر سکتے ہیں تو اسی لیے آپ تھری ایم کے پیپر تک نہ جائیں سپیکٹرم تک رہیں اس کی ویزیبلیٹی اچھی ہے یہ ہے لوکل پیپر لوکل پیپر سے ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے سپیکٹرم پیپر میں پچیس پرسنٹ ہے اس پیپر کی آپ اوورال لوگ ہی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا فرق ہے ان میں اور اس کا شیئر ہی ہو رہا ہے سپیکٹرم پیپر تھوڑا سا ڈارک بلویس ٹائپ کا ہوتا ہے لوکل پیپر بالکل ہی کالا ہوتا ہے گاڑی پر باری آ جائیں تو جی فرنٹ پر ایک عزت پٹی لگی ہوئی ہے یہ پٹی ہم نے تار دینی ہے کیونکہ اس کے حالات بہت زیادہ نازک ہیں یہ والے چیشے ہو جائیں گے جی پچیس پرسنٹ پچیس پرسنٹ زیادہ نہیں یہ والے ہو جائیں گے جی ففٹی پرسنٹ یہ کارٹرز اتریں گے کارٹرز نہیں ہو جائیں گے اس کے علاوہ جو بیکس کیلن اگر آپ دیکھ سکیں تو یہ ہوئی ہوئی ہے جی تھری پیس میں بلکہ فور پیس میں ون ٹو تھری اور یہ چوتھا پیس ایک دو تین چار پیس اس کو لگے ہوئی ہیں یہ نقصان ہوتا ہے جی لوکل پیپر کا لوکل پیپر اتنی لیندھ میں آتا ہے میکسیمم اور وہ ایک دو تین اس طرح ٹوٹو میں لگتا ہے سپیکٹرم پیپر کا بڑا رول ہوتا ہے وہ پورا اس کے سائز کا پیپر کٹے گا باہر سے اچھی طرح ہیٹ کر کے اس کو لگائیں گے اور اس کے بعد اندر سے لگے گا وہ پروسنس بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور جی بوئیز ان سارے کالے ٹنٹس کے علاوہ اور بھی ٹنٹس آتی ہیں جن میں شامل ہے سیلور کروم ٹنٹس اب ان کو جیسے ان پر لائٹ پڑے گی یہ بلکل سیلور بلکل کروم میں ایک شائنی ایفیکٹ بنا لیں گے ان کا اندر سے ویجن کچھ اس طرح کا ہوتا ہے یہ لگنے کے بعد ہی پتا چلتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کو آپ ریڈ کروم بھی بنا سکتے ہیں سیلور کروم پیپر کے اگر ہم یہ ریڈ ٹنٹ فلم ہے جس کے آپ آر پار دیکھ سکتے ہیں ہم اس کے اوپر اگر یہ ریڈ فلم رکھ دیں تو یہ ریڈ کروم بان جائیں گے اسی طرح یہ سیلور کروم پیپر کے اوپر بہت سارے اور پیپر لگا کے ان کو اس کلر میں شیڈ کیا جا سکتا ہے اور یہ کچھ اس طرح کے لگتے ہیں ہم نے اپنی مینہ پر کروائے ہوئے تھے ہم نے یہ ریڈ والے بھی کروایا تھا اور اس سے پہلے ہم نے سیلور والے بھی کروایا تھے یہ دونوں اچھے لگتے ہیں اگر آپ کی گاڑی کے کاؤنٹا سے اس طرح کا بنا ہو تو آپ یہ بھی کروا سکتے ہیں ان کے علاوہ گولڈن میں پنک میں گرین میں بلو میں ییلو میں ہر طرح نے ٹنٹ ہمارے گورے برادرز نے بھی کیے ہوئے ہیں خیر جی اپنے گاڑی کا کام سٹارٹ کرواتے ہیں پچھلا شیشہ ہم نے سارا کچھ سائز وائز لے لیا پیپر شے پر کٹ کر کے اپلیکشن سٹارٹ کرتے ہیں بوائز پیپر لگنے کا پروسس سٹارٹ ہو چکا ہے سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے گلاؤس بلیک کے ایڈیشنز کیے تھے نا سائٹس میں جی شیشے کالے ہونے کے بعد بہت بہت سندر لگے بلکل بھی نہ کیونکہ اگر ہوا تو وہ ساری سکرین کا پیپر زائے کر دے گا اس کے بعد سائز لے کے پیپر کٹ کیا جائے گا پیپر کو باہر سے اسی طرح پیسٹ کریں گے جیسے اس نے باہر سے ہی لگنا ہو پہلے شاور کریں گے اس کے اوپر پیپر لگائیں گے اس کے اوپر پھر ہیٹ گن کے ساتھ اس کو ہیٹ کر کے اس کے سارے بابلز نکال کے اس کو باہر سے اچھے طریقے سے پیسٹ کیا جائے گا تاکہ وہ اتنے ہی آرام سے اندر سے بھی لگ جائے وقت کم مقابلہ ویری ویری سخت افتاری کے بعد آپ کو اپڈیٹ دیتی ہیں کافی کچھ ہو گیا ہے افتاری کے بعد ملتے ہیں ذرا کھا پی لیں روزے دالو روزہ کھول گیا ہے پانی اچھا ہے یارے کار گلاس پی افتاری کے بعد تقریباً تقریباً آٹھ بجے کے قریب ہمیں آ گیا ہے ہوش اور ہماری گاڑی کے ٹنٹس وغیرہ ہو چکے ہیں کمپلیٹ اب اس میں مزے کی چیز یہ ہے کہ ہم نے اپنے چاروں شیشے کراوا لی ہیں پچیس پرسنٹ جو کہ بہت ہلکا ہوتا ہے اور پچھلے شیشے پر ہم نے لگوا لی ہیں شیڈز تو وہ ایک طرح کا اوکے کام ہو گیا ٹھیک لگ رہے ہیں آگے اسی للکے رکھیں تاکہ چلانے میں احسانی رہے پچھلے شیشے پہلے اس فیصلہ فیلال یہی ہے تاکہ چلانے میں سکون رہے کوئی گاڑی تو نیچی ہے کھل دو نیچے اور تھوڑی سی لیگل اس کے علاوہ میں ہی سوچ رہا تھا کہ آپ لوگوں کے دماغ میں کیا یہ خیال بھی آ رہا تھا کہ یہ ٹنٹس لیگل ہیں یا نہیں یہ ہے جی کہ یہ ٹنٹس لیگل نہیں ہیں پاکستان کے لاؤ کے مطابق کوئی بھی پرسنٹیج ٹنٹس کی لیگل نہیں ہیں جتنا کو مجھے پتا ہے لیکن اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ کا پچھس پرسنٹ ہے یا تھوڑا لائٹ ہے اتنا ہے کہ اندر نظر آ رہا ہے تو وہ آپ کو ڈیفنٹ طریقے سے ڈیل کریں گے اور اگر آپ کے بالکل ہی جیٹ بلیک ہیں تو وہ آپ کو ڈیفنٹ طریقے سے ڈیل کریں گے کیونکہ ہمارے یہاں پہ کالے شیشوں کو ایک ذرا ایک غلط ایک نیگٹیف چیز بنا لیا گیا ہے ضروری نہیں ہے کہ کالے شیشے اسی لیے ہم جیسے کار گائز بھی ہیں یار مسوم بچے چھوٹے چھوٹے گاڑی کا لکھ تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے گاڑی خوبصورت لگتی ہے دھوپ سے بچتا ہے بندہ ایسی کی کولنگ اچھی ہو جاتی ہے تو یہ ان چیزوں کے لیے بھی ٹنٹس کرائے جاتے ہیں سپوئلر کی بہت سخت ضرورت ہے گاڑی کو چھوٹی موٹی چیزیں اور ہیں تھوڑی سی میں ڈھونڈ رہا ہوں بھی ایک دو چیزیں مل نہیں نہیں وہ بھی مل جائیں انٹیگر کی طرف بھی آئیں گے اس کے بعد پھر جو اللہ نے بہتر چاہا وہ ہوگا اس کے بھی علاوہ میں سوچ رہا تھا کہ اگر آپ میں سے کافی سارے ہوں گے جن کو یہ ہوگا کہ جی کہ پرمٹ کا ذکری نہیں ہوا پرمٹ بھی تو ہوتا ہے کالے شیشوں کا اب یہ بجا ہے گا نا بھلو میں بڑا سٹریٹ سا بات کروں گا ملے پاس بھی ہے اپنی مینہ کا لیکن پرمٹ سارے فیک ہوتے ہیں ٹھیک ہے چلنے کو چل بھی جاتے ہیں کافی سارے بائیمار اچھے ہوتے ہیں وہ سن لیتے ہیں چلا لیتے ہیں پرمٹ کو لیکن پرمٹ زہر تر فیک ہوتے ہیں کچھ ہی ہوں گے شاید شاید ہم کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے کچھ نہیں کہتے کہ اس کا فیک ہے اس کا اوریجنل ہے لیکن ویسے اپنا ایکسپیرینس ہے کہ سارے ہی ویک ہوتے ہیں تو اگر کوئی اوریجنل بنا رہا ہے اور اسے اوٹھنٹی سیٹی سے بنا رہا ہے تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے باقی جی ہم ہم نہیں میں بنواتے ہیں زیادہ نا یوز کرتے ہیں نا کسی کو بنوانے کا مشورہ دیتے ہیں یا کچھ خیر جی تنشن ہمارے کم لیڈ ہو گئے ہیں the car is looking much better ماشاء اللہ ناو اور اس کے علاوہ اگر کوئی چھوٹی موٹی چیز ہمارے دماغ میں آئی تو ہم جلدہ جلدہ گوائیں گے اس کے علاوہ ہم گاڑی کے لیے ریمز ڈونڈ رہے ہیں ہم گاڑی کے لیے سپاولر ڈونڈ رہے ہیں جو ہمیں چاہیے اس کے علاوہ پچھلی لائٹس ڈونڈ رہے ہیں وہ سب کچھ ملتا ہے جیسے جیسے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے اور آپ لوگ کو بھی اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے لیکن سبسکرائب کریں گے تو وہ آئے گا ورنہ تو نہیں ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اب تک کے لیے آپ سے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں بھائی جیسے اللہ حافظ ہے سونا کہ آج جاگے آمین گوڈ نائٹ